بسم اللہ الرحمنی رہی اس دن چاہچی کی طبیعت بہت خراب تھی انہوں نے مجھے کہا کے قریبے مارکٹ سے سبزی لیا ہو ایک بار تو میں نے انہی حیرت سے دیکھا میں کبھی گھر سے باہر مارکٹ نہیں گئی کوئی چیز لینے کے لیے اور اب سبزی لینے کے لیے میں کس طرح چلی جاؤں مگر ان کی بات مانا مجبوری تھا ورنہ وہ غصے میں آ جاتی جب میں اکیلے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھام کر سبزی لینے کے لیے گئی تو لوگوں کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی میں خود کو اس چادر میں غیر محفوظ صور کر رہی تھی میں نے جلدی سے اپنے تمام کام ختم کی اور واپسی کی رہا لی ابھی میں گھر سے کچھ فاصلے پر تھی جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی کچھ چھاپ سنائی دی ایک پل کو میرا دل دہہل کے میں ڈھرتے ڈھرتے جو پیچھے مر کے دیکھا تو مجھے وہی نظر آیا جس کو میں ایک سال سے سلسل دیکھ رہی تھی جو کالے سے واپسی اتے میرا پیچھا کرتا اور جب بھی میں گھر سے باہر جاتی اکثر میرا پیچھا کرتا اسے دیکھ کے میں ایک دھم کھبرا آگئی مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکرات پھیل گی وہ یوں ہستے ہوئے مجھے بہت بھرا لگ رہا تھا میں نے قدموں کیوں رفتار تیز کر دی وہ مجھے مخاطب کرنے لگا میں نے انسنی سنی انسنی کر دی اور گھر میں جا کے دم لیا مجھے چچی پوچھا کہ اتنی ہواس باکتا کیوں ہو میں نے کسی بات کا جب آپ نے دیا اور خموشی سے کھانا بنانے میں مصروف ہوگی میرے اب یہی روٹین بن کی تھی میں صبح اٹھتی سارے گھر کے کام کرتی کھانا بناتی سب کو دیتی اور پھر رات کا سو جاتی مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا مجھے جب میں نے پڑھنے کا نام لیا تو چچی نے اپنی ضرورتوں کی لمبی فرست گنوانا شروع کر دی یوں میں اپنی خواہش کو دل میں دبا لیا اس دن بھی میں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی جب چچی بلکل لڑاکہ انداز میں کمر پہ ہاتھ رگی میرے پاس آئی اور مجھے اونچے جواز میں ڈھانٹنے لگی میں نے ہیرسین کی طرف دیکھا میں یہ سمجھنے سے کاثر تھی وہ کس بارے میں بات کریں مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنے کمرے میں اور سامنے پڑے جولر بوکس دکھائے جو نکو خالے تھے میرا بازو پیشے کی جانا موڑ کر مجھ سے سختی سے پوچھنے لگی میں اس بارے میں بلکل لاعلم تھی میں نے جانتی تھی ان کے زیورات کہا کہ مرگ میں یہاں میرا کوئی حقین کرنے والا تھا ہی نہیں لیکن گھر میں اس وقت میرے اور چچی چچا کے علاوہ ان کے بچے تھے اور اس کے علاوہ گھر میں کافی دنوں سے کوئی باہر کا آدمی نہیں آیا تھا تو ان لوگوں کو شک بار بار مجھ پہ جا رہا تھا میں بے گناہ تھی مگر میں اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتی تھی میں نے رونہ شروع کر دیا اور ان کے علاوہ میں کیا کر سکتی تھی مگر وہاں پر میری باس ہونے والا کوئی نہیں تھا مجھ پہ حقین کرنے والا کوئی نہیں تھا میں اپنی بے گناہی کا حقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر چچی کا کہنا تھا میں چور ہوں اور مجھے گھر سے نکال دینا چاہیے تو میں ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو چرا لوں گی میرے والدہ انہوں نے کہا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تب سے میرے چچو نے ہی پالا تھا اپنے گھر میں رکھا اور مجھے مناسب تلیم تلوائی تھی اور اس حادثے کے بعد اپنے گھر والوں کی اسرار کرنے پر چچو مجھے ماموں کے گھر چھوڑ کر مجبورن چھوڑ کے آگے میرے لئے زندگی کا نیا باپ شروع ہوا تھا جو کہ پہلے باپ سے زیادہ تکلیف دے تھا یہاں پہ میری حصیت نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی ان دنوں گھر کے کام کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی ممانی سے چور ہونے کی بیتانے سنتی تھی عدم اتمادی کی وجہ سے جو پہلے درست ہیتی تھی اب مزید کسی کو ہونے کے ساتھ لگ کے رہ گی تھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی کسی کو کسی بات کا موقع نہ ملے مگر میری زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی گھر میں مامی کے نشائی بھائی کی آمد ہی بڑھتی جا رہی تھی وہ مجھے گندی نظر سے دیکھتا بہانے بہانے سے حال لگانے کی کوشش کرتا ایک دن تو حد ہی ہوگی مجھے اکیلے دیکھے اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی میں نے شور مچانے پر ممانی نے اپنی بھائی کو بچانے کے لیے مجھ پر ہی الزام لگا دیا تھا میں ایک بار پھر سے بیگنا ہوتے ہوئے کھٹیر میں کھڑی تھی ایک بار پھر میرا کسی نے حقین نہیں کیا تھا میں بیگنا ہوتے ہوئے گناہ کا ٹھہر گی دن بعد دن میرے حالات تنگ ہوتے جا رہے تھی اس دن تو میرے قدموں تل زمین نکل گی جب میں چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے گے میں نظر سامنے گلی پر پڑی سامنے وہی لڑکا وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا میری متوجہ ہونے پر وہ خات کے اشارے سے مخاطب کرنے لگا خوف کی لہر میرے پورے وجید میں سرائط کر گی تھی میں نے جلدی سے تمام کپڑے چھت پر ڈالے اور باگتے ہوئے نیچے آگئی اب اکثر یہی ہونے لگا تھا چھت پر آتے جاتے گلی میں آتے جاتے وہ مجھے اکثر نظر آتا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتی کہ اس نے ابھی تک میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا وہ یہاں پر بھی آ گیا تھا مجھے اس سے ڈر لگتا تھا ایک تو شخص کی شخصیت اتنی خوفناک دوسرا اس کا میرا پیچھا کرنا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ مجھے بدنام نہ کر دے زندگی تو مجھ پر ویسی بہت تنگ تھی اگر وہ ایسا ویسا کچھ بھی کرتا تو مجھ پر احکین کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور پھر ان دنوں مجھے کچھ لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے وہ میرے رشتے کے لیے بہت زیادہ بازد تھے میری عمر کم ہونے کی وجہ سے مامو نے ان کو انکار کرنے کی کوشش کی مگر یہاں ممانی آڑے آگی ان لوگوں کی طرف سے جھے اس کی کسی قسم کی کوئی ڈیمانی شاہی یہی وجہ جاتی کہ ممانی بھی ان سے متاثر ہوگی ان لوگوں نے جیسے ہتھیلی پہ سرسوں جبانے کا ہی کام کیا تھا کچھ ارسے کے بعد میں رخصت ہو کے اپنے سسرال میں آگی پہلے ملاقات میں میرا شور مجھے بہت زیادہ عجیب لگا عجیب سا رخص انداز تھا اس کا ایسے لگا تھا جیسے وہ کسی مشین کی طرح تمام کام سار انجام دے رہا پھر اگلی صبح جب میں صبح صبح سو کر اٹھی تو گھر پہ نہیں تھا کتنی دیر تک شام کے مارے میں کمرے میں بھی بٹھی دی جب میری ساس کمرے میں بھی کہنے لگی اب سارا دن کمرے میں اگزارنا ہے ان کی بات پر تو میں جانتے ہوئے کمرے سے باہر رہی تب مجھے پتا چلا میرا شوہر بارڈر پر چلا گیا ہے یہ سن کے میں حیرز زدہ ہوگی بھلا ایسے کہاں ہوتا ہے کہ شادی کے پہلے دینی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر نوکری پر چلا جائیں مگر میری ساس کا کہنا تھا کہ افسر کی طرف سے کال آگئی تھی جس کی وجہ سے اس کا جانا بہت ضروری تھا میں خموشی کہ سوار کیا کر سکتی تھی میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ساس مجھے سلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ جلدی واپس آ جائے گا تم فکر نہیں کرو اسی طرح میری ساس اپنے ہاتھوں سے میرے لئے ناشتہ بنا کر لے آئی میرا پہلا دن تھا شاید اس لئے میری اس قدر وہ خدمت کر رہی تھی ابھی میں نے پہلا نوالہ ہی لیا تھا جب میری ساس میرے سامنے نظر اٹھائے اور نوالہ میرے حلق میں کر رہ گیا مجھے بہت بری طرح خانسی آنے لگی تھی خوف نے مجھے یک دم اپنی اکوش میں لے لیا تھا میں حیران ہو کر اپنی ساس کے طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے اس شخص کی طرف یہ وہی شخص تھا جو میرا چانچو اور مامو کے گھر کے تک میرا پیچھا کیا کر دا تھا اور اب یہ میرے سسرال تک پہنچ گیا مگر اس کی بے تکلفی بتا رہی تھی کہ اس کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے اس کے چہرے پر میں نیخیز مسکراہڑ دیکھی اور اس کی آنکھوں میں بھی گہری چمک تھی میں نے اپنی ساس کو سوالی و نظر سے دیکھا تو کہنے لگی تمہارا تیورہ یہ سن کے میرے یک دم ہڑ بڑھا گئی تھی آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں جیسے بھاگ رہی تھی جیسے میں اتنا خوف صدہ تھی اب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ بھی اپنے شور کی غیر مجودگی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا میں دن رات اسی پریشان میں گزار تھی کہ میں یہ وقت کیسے گزاروں گی اور پھر شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب میں واپس ماموں کے گھر رہنے کے لیے آئی تو ممانی کا رویہ مجھ سے وہاں سے واپس جانے پر مجبور کر رہا تھا ان کے اندازیں صاف صاف لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں اب تم یہاں پہ نہیں رہ سکتی چاچو بھی شادی پر بس رسمی انداز پہ ہی سر پہ ہاتھ پھیر کر چلے گئے تھے اس کے بعد وہ کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے میرے سسرال نہیں آئے تھے میں جانتی تھی کہ میرا سسرال کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں اور کوئی بھی مجھے رکھنے کے لیے ہتھیار نہیں سبھی لوگ مجھے پہنچ سمجھتے تھے اور ہر کوئی مجھے سر سے اتارنے والا کام کر رہا تھا مگر یہ بھی ایک نیمت ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا زیادہ تر وہ گھر سے باہر اپنے کاموں کے سلسلے میں ہوتا اور جب وہ گھر پہ ہوتا تو میں سر شامی کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی ایک بات جو مجھے حیران کر رہی تھی وہ تھا کہ اس کا بدلہ ہوا انداز کافی دنوں میں میں نوٹ کر رہی تھی جب کبھی اس کے سامنے آ جاتی وہ نظریں جکائے رکھتا تھا اور میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اس کے اس انداز سے رفتہ رفتہ میرا خوف ختم ہونا شروع ہو گیا مگر میں ابھی بھی اس کے سامنے بہت کم جایا کرتی تھی میرے لئے یہ بھی غنیمت تھا کہ میں پہلے جو ذہنی طور پر دباؤ کا شکار رہتی تھی اور وہ ذہنی دباؤ آستہ آستہ کم ہو رہا تھا مگر اپنے شور کی طرف سے مجھے ابھی بھی پریشانی تھی کہ اتنے دن ہو گئے وہ واپس ہی نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی فون کیا میری ساس کا روے گیا میرے لئے نارمل تھا میرے ست مناسب طریقے سے ہی بات کیا کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ میں ان سے رفتہ رفتہ انسیت محسوس کرنے لگی تھی یوں بھی وہ میرے حق میں میری مامی اور چچی سے بہت زیادہ بہتر تھی اور میرا کافی حد تک خیال بھی رکھتی تھی میری زندگی میں شادی کے بعد یہ بدلاؤ ایک طرف سے اچھا ہی تھا کیونکہ مجھے رفتہ رفتہ ذہنی سکون ملنا شروع ہو گیا تھا مگر اپنے شور کی طرف سے مجھے ابھی بھی پریشانی تھی جو نہ جانے اس گھر میں لا کر خود کو کیسے بھول گئے تھے اب میں اپنی ساتھ سے اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی بات کر کے مجھے اٹھال دیا کرتی مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا اور اس دن مجھے جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں سو کے اٹھی تو ابھی میں کیچن میں ناشتہ بنانے کیلئے گئی تھی جب میری ساتھ نے مجھے موبائل آ کر دیا اور کہا کہ تمہارے شور کا فون ہے تم سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر جیسے ہی میں نے موبائل کان سے لگایا ان کے موں سے نکلنے والے تین جملے سن کر موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا تھا اور میرا ذہن تاری کیوں میں ڈوبتا چلا گیا ہوش و ہواس سے میں بلگانہ ہو چکی تھی میں نجانے کتنی وقت بے ہوش رہی جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے بھی تھی اور سہن سے مجھے اپنی ساس کے غصہ کرنے کی چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی میرا دیور انہیں مناتے ہوئے نجانے کیا کہہ رہا تھا مجھے ان کی باتیں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا ذہن تو ابھی تک خود پر گزرنے والی اس قیامت کو نہیں سیپ آ رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جاری ہے میرے شور نے مجھے کیوں میرے بغیر کسی قصور کے بغیر کسی غلطی کے مجھے تنہاں چھوڑ دیا مجھے اتتی بڑی سزا سنا دی مجھے خوش میں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میری ساس اسے سے بری کمرے میں تاخل ہوئی اور مجھے بعضوں سے جنجوڑتے ہوئے اٹھا کر بٹھایا دیا کہنے لگی کس کے ساتھ مو کالا کیا ہے اور ہماری آنکھوں میں دھول جو کیا ہے میں ان کی اس حرکت سے حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی میرے ساتھ ان کے بیٹے نے زیادتی کی بغیر کسی قصور کے اس نے مجھے طلاق دے دی اور اب میری ساس اس میں مجھے ہی قصوروار ٹھہر آ رہی تھی مجھے اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے لئے سارے راستے بند ہو چکے ہیں وہ ابھی الٹا مجھ ہی باز پرست کر رہی تھی جیسے سب غلطی میری ہو مجھے ان کی باتیں میری سامنج سے اوپر گزر رہی تھی وہ نے جانے کس کے بارے میں بات کر رہی تھی میں نے ایسا کیا کیا جب مجھ سے وہ اس قدر غصے میں بات کر رہی تھی گلتی ان کے بیٹے کی تھی غصہ وہ مجھ پر اتا رہی تھی بگر ان کی اگلی بات پہ تو میں حیرت تو زیادہ ہی رہ گی وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو میرا بیٹا تو اگلے دن یہاں سے چلا گیا تھا پھر تم نے کس کے ساتھ گل کھلائے ہیں میں ان کی بات پہ حیران رہ گی تھی مجھے پچھلے کچھ دنوں سے ہی اپنے طبیعت میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی مگر اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ میرا اس طرف دھیانی نہیں گیا تھا اور ساس کی بات سن کر میرے اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو ڈاکٹر نے بھی یہ بات کنفرم کر دی کہ میں امید سے ہوں میں مرے مرے قدموں سے اپنی ساس کے ساتھ گھر واپس آئی اور راتی اپنی بستر پر جیسے دیر سی ہو گی تھی میری ساس بات بات پر مجھے تانے دیتی وہ مجھے گھر سے نکلنے کے در پر تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے کیونکہ ان کے بیٹے نے مجھے ہر طرح کا رشتہ اب توڑ لیا تھا جب مجھے گھر سے نکلنے کے لیے فوس کرنے لگی تو میرا دیور سامنے آ گیا اور کہنے لگا یہ بچہ میرا ہے اور میں نے ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے بات میں میں حرار رہ گیا میری ساس بیبیو کو خموش ہو کے رہ گئی اس کے بعد وہ انہیں وہاں سے لے گیا میں نہیں چاہتی تھی ان دونوں میں کیا بات ہوئی مگر اس کے بعد میری ساس نے مجھے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتی اور نہ ہی اب چلاتی تھی مگر وہ ساری زندگی کیسے گزار سکتی تھی اس گھر میں کیونکہ اب تو میرا اس گھر سے رشتہ ہی ختم ہو گیا تھا میری ساس نے مجھے کہا کہ جب تک تمہاری عدت مکمل ہی ہو جاتی تم یہی پہ رہو گی اور میں سوچتی کہ عدت مکمل ہونے کے بعد یہ دنیا میرے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی میں جانتی تھی کہ ممانی اور چچی تو مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی وہ مجھے کبھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوگی کیونکہ اب تو ان کی اس بات پر مہور لگ چکی تھی کہ میں اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہوں ایسے میں اگر میں شادی کے ایک مہینے کے بعد طلاق لے کر واپس چلی جاتی ہوں تو دنیا مجھ پر ہی انگلی اٹھائے گی نا میری دن رات اسی پریشانے میں گزرنے لگے خدا خدا کر کے جب میری عدت بھی مکمل ہوگی اور اب میرا یہاں سے جانے کا وقت ہونے والا تھا جب ایک دن میری ساتھ میرے پاس آگئی کہ میں تمہیں ہمیشہ اس گھر میں رکھنا چاہتی کیونکہ تم ہماری نسل کو جنم دینے والی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے آنے والی نشانی یوں کسی کے دھر پر رولتی پھر ہے ان کی ایک بات پر گویا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ مجھے رہنے کا ٹھکانہ تو مل جائے گا مگر جب مجھے اپنے دیور کی طرف دھیان کیا تو میں جیسے پریشان سی ہوگی یہ ایک اللہ کی بات تھی کہ مجھے اب تنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی مجودگی سے مجھے کبھی بیچانی کا وہ احساس ہوا جس گھر میں آنے سے پہلے جب اس کو دیکھتی تھی تب ہوتا تھا کیونکہ اب وہ سر تبدل گیا تھا میری احساس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہوں ان کے بعد پہ تمہیں چونکر دیکھا ایسے کیسے ہو سکتا ان کے بیٹے نے مجھے دیورس دے دی تھی اور وہ دوسرے کے ساتھ میری شادی کیسے کروا سکتی تھی میں کسی طور پر بھی مان نہیں سکتی تھی بھلا ایک ایسے انسان سے جس کی وجہ سے میں کتنے سال تک ذہنی طور پر خوف زدہ رہی اور اس نے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ عذیت پنچائی اور اسی انسان کو زندگی میں شامل کرنا یہ آسان فیصلہ نہیں تھا میرے لئے مگر کافی دن گزرنے کے بعد میری ساس اسی بات پر اسرار کرتی لی اور میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں جانتی تھی کہ مجھے کوئی اپنانے پر تیار ہی نہیں ہوگا میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے راضی ہوگی اور پھر ڈلیوری کے بعد میری ساس نے دیور کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا یوں ہی میں اس گھر کی مکین بن کے رہ گی تھی مگر حیرت اس بات کی کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ابھی تک میرا ساپ کا شہر واپس نہیں آیا تھا نہ ہی گھر میں اس کے بارے میں کوئی بات کرتا اب میں اکثر سوچتی کہ میرا پہلا شہر اگر گھر واپس آ گیا تو میں کہاں جاؤں گی میں یہی سوچ کے پریشان ہوتی کہ اس کا سامنا کیسے کروں گی اور وہ کیسے مجھ سے بات کرے گیا ہم کلام ہوگا جس کو وہ اس گھر میں بیوی بنا کے لائے تھا اور بے اکسور ہوتے ہوئے اس کے ماتھیں پہ طلاق جیسا بدنام دبا لگا دیا اور اب وہی عورت اس کے بھائی کی بیوی اس کی عزت تھی اب میری بیٹی چھے مہینے کی ہوگی میری ساس اور شہر اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے میرا شہر بھی بہت بدل گیا وہ بلکل ایک نئے روپے میرے سامنے ہے اب اس کے چہرے کی بس ہوتی اور چہرے پر جیچکے جیچکے تاگ میں مجھے خوف ستا نہیں کرتے تھے بلکہ اب تو میں اس کی بہت قدر کرنے لگی تھی کیونکہ وہ میرا بہت خیار رکھتا ہم اس سے بہت محبت کرتا جب کبھی مجھے اس کا اپنا پیچھا کرنا خوف ستا کرنا یاد آتا تو مجھے سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ کیا یہ وہی شخص ہے میں نے اسے جب یہ پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ہمیشہ یہ کہہ کہ خموش کروا دی ہوں میرے ماضی ہے اس کو بھول جاؤ ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس بات کی وجہ سے میں بھی خموش ہو کے رہ جاتی ایک دن میری ساس گھر پر ہی نہیں تھی مبھالے میں ایک عورت کے گھر گئی تھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا اور ان بھی سوچ ہی رہی تھی کہ میں کھانے میں کیا بناوں جب مجھے بہت سبزی والے کی بات سنائی دی میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر بہت سبزی والے سے سبزی لے نکلے گئی میں سبزی لے کر گھر واپس جانے لگی کہ چانک میرے ہاتھ سے کسی نے میری بیٹی کو چھینے کی کوشش کی میں یک دم ہی سٹ پٹاسی گئی تھی اور میری نظر سامنے پڑی تو وہ ایک فقیر تھا جو گندے ہلیے میں تھا جس کے لبے لبے بال پکتے ہوئی تھی جو دیوانوں جیسی حالت میں تھا اس کے آنکھوں میں جیسے وحشت ناچ رہی تھی میں ایک پل اسے غور سے دیکھا وہ مجھے جانا پہچانا سا لگا وہ مثلا سے مجھے میری بیٹی کو چھینے کی کوشش کر رہا تھا میں نے شور کرنا شروع کر دیا آس پاس کے لوگ کٹھی ہو گا اور انہیں پکڑ لیا اب جب میں اسے غور سے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گی وہ میرا صاحب کا شور تھا مگر وہ اس علیے میں کیوں تھا گلے میں شور کے آواز پھیلنے لگے یہ رفتہ رفتہ وہاں پر لوگ جمع ہونے لگے میں بھاگ کر گھر میں داخل ان سب لوگوں کی آوازیں سنائی دے دی تھی کہ یہ پاگل شخص دوبارہ واپس آ گیا میں یہ سوچنے میں مجھبور ہو گئی کہ لوگ اسے پاگل کیوں کہہ رہے ابھی تک میں حواظ باگتا تھی میری بیٹی بھی گبرا کر رونے لگے ایک منٹ میں میں نے بہت مشکل سے اسے خاموش کروایا وہ بھی یوں اجنبی شخصوں سامنے دیکھے گبرا گئی تھی گلے میں شور رفتہ رفتہ بلاند ہو رہت لوگوں کی باتیں آوازیں سنائی دے دی تھی اتنے میں میری سازگر میں داخل ہوئی اس کے چہرے پر تشویش کے سائل لہر آ رہے تھے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے میرا شور اسی فقیر نماز شخص کو پکڑ کر گھر میں لے آیا وہ دونوں ہی مجھ سے نظریں چرا رہے تھے جبکہ اس فقیر کی آنکھوں میں وحشت نہ چلی تھی وہ مجھے مسلسل گورے جا رہا تھا میں بھاگ کر اپنے کمرے چلے گی اندر سے دروازہ بند کر لیا مجھے قدرت کی قسمت کے اس کھیل پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہو میں نے اس بات کے بارے میں سوچا تھا کہ اگر میرا شور واپس آگئے میں کس طرح سے اس کا سامنا کرو مرگی اس حلیے میں میرا سامنے آیا اور اس کا یہ حلیہ کیوں ہوا ہے پہلے باہر سے انجججی بولنے کے باتیں سنائی دینے لگی پھر رفتہ رفتہ جیسے خموشی ہوگی اور پھر کافی دیر گزرنے کے بعد جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھلا سامنے ہی میرا شور کھڑا تھا اس نے اپنی نگاہیں چکا لی یہاں میرے ذہن میں بہت سار سوال تھے جو میں اسے پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھنے کی حمد نہیں تھی گھر پارے کتنے دن ایسے ہی بیٹھ گئے سب سے حیرت والی بات تو یہ تھی کہ میرے صاحب کا شور کو ان لوگوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور تین وقت کھانا اس کے کمرے میں لے جایا کرتے میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی سن رہی تھی مگر یہ سمجھنے سے کہا سکتی کہ سب کچھ کیا ہوا کیوں ہوا رہا ہے کافی دن تک جب یہی کھیل کھیلا جاتا رہا تو میں نے آخر ایک دن اپنی شور کو روبرو ہو کر اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو وہ پہلے خموش ہو گئے مگر میرے اسرار کرنے پر بتانے لگے کہ تمہیں ایک شرپہ سب کچھ بتاؤں گا اگر تم مجھے معاف کر دوگے وہ مجھے انراز نہیں ہو گئے تو میں نے انہیں اس بات کے یقین دہا نہیں کروائی کہ میں اسے انراز نہیں ہو گئے مگر یہ تجسس میرے اندر یہ اندر کھائے جا رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا مجھے کہنے لگے کہ میں نے تمہاری پہ تمہیں پہلی بار دیکھا جب تم کالج میں بڑھتی تھے میں نے تمہیں دیکھتے ہی تم پر اپنا دل ہار بڑھا تب میں بری صحبت میں تھا اگل لوگوں کے سامنے اٹھتا بیٹھتا چوری چکاری کرنا کتنی بار تو میں نے جیل کی ہوا کھائی تھی ایسے مجھے تم نظر آئی اور میں تمہیں پسند کرنے لگا میں تمہارے رسال شادی کرنا چاہتا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ میری شہرت بہت زیادہ بری ہے تمہاری گھر والے جیسے تھے و کم از کم تمہاری شادی مجھ سے کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے کسی طرح تم اپنے جال میں پسانا چاہتا تھا مگر تم شاید میری بس صورتی تھی کہ مجھ سے خوف صدا ہوگی تھی جو مجھ سے باگتی پھرتی تمہارا یہ گریز مجھ سے ڈرنا مجھے زیادہ تمہارے طرف کھینٹا تھا مجھے اپنے دل کے ہاتھ مجبور کرتا تھا ہر وقت تمہاری جانب کھینٹا رہا میں اپنے دل کے ہاتھ مجبور ہوا ہر وقت تمہاری گھر کے آس پاس رہتا پھر جب اپنے چاچو لوگوں کے گھر سے مامو لوگوں کے گھر میں شیفر ہوگی تب بھی کتنا عرصہ میں بلا نہیں پایا تھا پھر تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تم کہاں گے پھر جب تمہیں تمہارے مامو کے گھر میں دیکھا میرے دل کو کیونکہ یک دمی سکون ہوگی میں تمہارے گھر میں رشتہ بیدنا چاہتا تھا میری شورت کیونکہ بہت خراب تھی میں جانتا تھا تمہارے گھر والے میرا نام سنتے ہی انکار کر دیں گے کیونکہ تمہارے مامو سے بھی میری تل خلامی ہو چکی تھے اور کبھی بھی میرے ساتھ اپنی بھانجی کا ہاتھ نہیں دے سکتے اس لیے میں اندر سے ہٹ گیا اور پھر مجھے تمہاری شادیہ اپنے بھائی سے کروانی پڑی میرے بھائی کا بچپن ہی سے دماغی طبازہ خراب وہ کتے کتے دن کتے کتے مہینے کتے کتے سال غائب تھا اور پھر اچانک کہیں سے اب سے شادی کے اگلے دینیں وہ نہ جانے کہاں سے روپوش ہو گیا میں نے اس کو ڈونے کی بہت کوشش کی کیونکہ میں جاتا تھا وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور میں تم سی شادی کرلوں گا پھر ایک مہینے میں اس کو ڈونتا رہا اور ایک مہینے کے بعد جب وہ مجھے میں ملا تو پھر تمہاری بات گئی جب اس نے تمہیں زاد کیا تو جیسے ہی جس کی خواہش پوری ہو گئی تھی ایک پل کو میرے دل کو یہ خیال آیا کہ تمہارے ساتھ غلط کیا مگر میں دل کے حت مجبور تھا اب میں سارے غلط کام سارے برے کام چھوڑ چکاں اب میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ملے اس لیے میری اس غلطی کو شاید میرا غناز سمجھ کے معاف کر دینا شور کی تمام باتیں میرے لئے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی اس لیے محض اپنے دل کی خوشی کے لیے مجھے اس قدر ذہنی عذیت دی کہ میں ظاہر تو اس سے بات کرے گی مگر دل ہی دل میں منراز ہو چکی تھی میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا انسانوں پہ تبار اٹھ چکا تھا کچھ دن کے بعد میرے صاحب کا شور کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو لوگوں نے مجبور انہیں پاک خانے میں ایڈمٹ کروانا پڑا رفتہ رفتہ میری زندگی معمول پہ آگئی دل ہی دل میں ابھی تک منہ شور سے خواہ دی کیونکہ انہوں نے تمام برے کام چھوڑ دیا اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتے تھے میں ان کے ساتھ رینے پر مجبور تھے انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ غلط تھا مگر اپنی اولاد کے لیے مجھے سمبرداشت کرنا پڑا کیونکہ میرے لیے واپسی کے تمام راستے بنتے مگر مجھے یقین تھا کہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا اور شاید ان کی محبت میرے دل میں بھی گھر ہو جائے